نمشہ دوستوں کیا آپ لوگ کرسٹل ہیلنگ کرسٹل تھیرپی کے بارے میں جانتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کرسٹل کیسے آپ کو مدد کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ کرسٹل کی مدد سے کیسے آپ اپنے گھر کا واسطہ دوشت ٹھیک کر سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کرسٹل آپ کی لائف میں آپ کو کیسے مدد کر سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے بزنس میں جوب میں ریلیشنس میں کیسے صدھار لاسکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کرسٹل آپ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کرسٹل کی مدد سے آپ نظر دوشے کیسے بچ سکتے ہیں کرسٹلز کی مدد سے آپ اپنے گرہ نقشتروں کو بیلنس کر سکتے ہیں ان کو اپنے فیور میں کر سکتے ہیں تو آئیے دوستو جانتے ہیں کرسٹلز کے ہزار اوپی اوک جہاں پہ کرسٹلز ہماری day to day کی لائف میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے ہمیں مدد کرتا ہے ہمیں کائٹ کرتا ہے اور کرسٹلز کے بارے میں اچھی طرح جاننے کے لئے ہماری آنے والی کچھ ویڈیوز کو کنٹینو دیکھیں یا ہمارا کرسٹل تھیرپی کا کورس کریں آپ کو ہماری ویڈیوز پر پسند آتی ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں اگر آپ کو یہ ٹاپک نہیں پتا آپ کرسٹلز پر مشواس نہیں رکھتے آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے یا آپ نہیں جاننا چاہتے تو ابھی یہ ویڈیو بند کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے اندرہ تھوڑا شرطہ وشوا سمرپن ہے تو آپ بھی اس ویڈیو کے مادہم سے بہت سارا ایسا گیان پراب کر سکتے ہیں اور کرسٹلز کی مدد سے اپنی لائف کو اور بہتر کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کرسٹل تھیرپی کے بارے جی دوستوں کرسٹلز دوستوں کرسٹلز ہزاروں سے لاکھوں سالوں میں پرکرتی کی گود میں دھرتی کے اندر بنتے ہیں یہ بلکل نیچرل طریقے سے بنتے ہیں اور ان کرسٹلز کے اندر پانچ تتووں کا سمویش ہوتا ہے اگنی جل وائیو پرتوی آخاش دوستوں ہماری زندگی میں یہ پانچوں تتو بہت اچھے سے مینج کرتے ہیں ہمیں ہلپ کرتے ہیں ہیل کرتے ہیں اگر ان تتووں میں سے کوئی بھی تتو انبیلنس ہو جائے کم ہو جائے جادہ ہو جائے تو ہماری لائف میں پریشانی آنی شروع ہوتی ہے اچھا فیزیکل ہو منٹل ہو ایموشنل ہو سپرچل ہو فائنیچل ہو دوستو کرسٹلز کے پانچوں تتو جب کرسٹلز کے روح میں ہمیں ملتے ہیں تو یہ ہمیں ہیلی کرتے ہیں ہمیں گائیٹ کرتے ہیں اور بہت طرح سے ہمیں مدد کرتے ہیں کرسٹلز کی خاص بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ وائبریٹ کرنے والا اگر کوئی پتھر ہے کوئی سٹون ہے تو وہ کرسٹل ہے دوستو پانچ سو سے بھی زیادہ الیکٹرونک آئیٹمز میں یوس ہونے والا ہے پتھر کچھ تو خاص بات ہوگی کہ وہ پانچ سو سے زیادہ اپ کرن مشینے جو ہیں وہ اس کرسٹلز کے بینا چل ہی نہیں سکتی کام ہی نہیں کر سکتی اور دوستو شاید کرسٹل نہ ہوتا آج تو ہماری لائف اتنی زیادہ سرل اتنی ایزی نہ ہوتی بکوز وہ پانچ سو زیادہ الیکٹرونک آئیٹمز نہ ہوتی جو ہم اپنی دن چریاں میں ڈیلی ہر روز ان آئیٹمز کا ان سبھی مشینوں کا اپ کرنوں کا استعمال کرتے ہیں دوستو جو نیچرل کرسٹل ہوتا ہے اس کے اور بھی بہت اچھے گن ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں جو کرسٹل ہوتا ہے جب وہ دھرتی کے اندر سے نکالا جاتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھا جائے تو خود سمی بعد اس کا جو سائز ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کا جو سائز ہے وہ پہلے سے انکریس ہو جاتا ہے اس کا تھوڑا سمی لگتا ہے مگر پودھے کی طرح گروہ ہونے وعدہ یہ پتھر دنیا میں دوستو کوئی چیز کوئی پتھر گروہ نہیں ہوتا صرف کرسٹل گروہ ہوتا ہے دوستو کرسٹل ایک ایسا سٹون جس کو ہم بہت طرح سے اپیوگ میں لاسکتے ہیں جس کو ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں آفس میں رکھ سکتے ہیں آپ اس کو پہن سکتے ہیں اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں اس کا پینٹنک بنما سکتے ہیں رنگ بنما سکتے ہیں اس کا آپ برسلڈ لے سکتے ہیں اس کم administration irteen میررینز لے سکتے ہیں بہت طرح سے دوستو کسٹل کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو کسٹل ایک ایسا شکتشانی پتھر جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جیوت پتھر ہے اس پتھر میں جیون ہے اس پتھر میں جیونی شکتی ہے اس کی جیونی شکتی جب ہمیں ملتی ہے تو ہمارا اورا باڈی چکرہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے میں ایک پروٹیکشن ملنے شروع ہو جاتا ہے دوستو پورے وشو میں جب اس پتھر کو ڈھونڈا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے تو ایسی دل لب جگہوں میں پایا جاتا ہے جہاں سے اس کو نکالنا قیبہ اسمبہ ہوتا ہے کسٹل کی بہت ساری فارم ہوتی ہے ایک ہی پرکار کا کسٹل الگ الگ جگہ پایا جاتا ہے تو اس میں الگ الگ کوالٹیز ملتی ہیں دوستو کسٹل ایک ایسا پتھر جس میں ہزاروں پرکار کی ورائیٹیز ہیں جس کو ہم شاید کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دن کچھ مہینوں میں تو شاید اچھے سے سمجھ بھی نہیں سکتے مگر پھر بھی ان ویڈیوز کے دوارہ میں کچھ نالیج آپ کو دینے کی کوشش کروں گا اور ہمارے جو ورکشاپ ہے اس ورکشاپ کے مادیم سے آپ کو اتنی نالیج تو دی جا سکتی ہے کہ کون سے کرسٹل آپ کے لئے سب سے زیادہ خائدے مند ہیں یا کون سے سب سے ایمپارٹن کرسٹل ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اپنی زیون میں ہم ہزاروں کرسٹل کی تو بات نہیں کر سکتے مگر کچھ ایمپارٹن جو دس بس تیس طرح کے کرسٹل ہیں ان کی بات ضرور کر سکتے ہیں دوستوں کرسٹل میں وائیبریشنز ہوتی ہیں ترنگے ہوتی ہیں اوچہ انرڈی ہوتی ہے جو ہمیں مدد کرتی ہیں اگر ہم سب ہی پتھروں کی سب ہی کرسٹل کی بات کرے تو جو کرسٹل ہوتے ہیں وہ مین دو پرکار کی ہو سکتے ہیں دو کٹیگری میں ہم اس کو بیباجت کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں پریشیس سٹون جس کو ہم رتن کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں سیمی پریشیس سٹون جس کو ہم اپ رتن کہتے ہیں دوستوں جو رتن ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ فاصلی ہوتے ہیں اور اس کو دھوننا اس تک پہنچنا اس کو پرابت کرنا خریدنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے وہاں کنفیوزن زیادہ ہوتی ہے اور بہت دھلڈب ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ زیادہ کاؤسلی ہوتے ہیں وہ ہزاروں سے لے کے لاکھوں روپے تک جا سکتے ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں ہیرہ پنہ نیلم موٹی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہیرہ جوتا ہزاروں سے لے کے لاکھوں یا کروڑوں تک بھی چلے جاتا ہے جو نیلم ہی ہوتا ہے وہ اتنے کاؤسلی لاکھوں روپے تک کہ نیلم آتے ہیں تو وہاں پہ اس طرف جانا اور اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے اور کوسٹ وہاں جاتا ہے تو ہم یہاں بات کریں گے اپر اتنوں کی جو اپر اتن ہوتے ہیں جو سیمی پریسٹ سٹون ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مہنگے نہیں ہوتے بہت مشکل سے نہیں ملتے ہیں جس کو دھوننا تھوڑا آسان ہے وہ جلدی آپ دھون سکتے ہیں وہ تھوڑی سی نالیج کی مدد سے بھی آپ اس کو دھون سکتے ہیں اور یہاں آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا کیونکہ جو رتن ہوتے ہیں جو پریسٹ سٹون ہوتے ہیں ان کے خود سائٹ ایفٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کی راسی آپ کی ڈیٹ او برت اور ایسٹولوجی کے حساب سے ہی یوز کیا جاتے ہیں مگر جب ہم بات کرتے ہیں اپر اتنوں کی سیمی پریسٹ سٹون کی تو وہاں آپ کی کنڈلی جنم پتری آپ کی ڈیٹ او برت اور وہاں ایسٹولوجی کی ضرورت نہیں ہے بکوز جتنے بھی اپر اتنوں ہوتے ہیں وہ آپ کو مدد ہی کرتے ہیں ان کا کوئی سائٹ ہٹ نہیں ہوتا تو آپ دوستوں سمجھ پا رہے ہیں میری بات دو پریسٹ آخر کے رتن ہو گئے جو اپر اتنوں ہوتے ہیں جو سیمی پریسٹ سٹون ہوتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کرسٹل جس کو ہم کہہتے ہیں کوارڈ کرسٹل ہوتا ہے ایمیتھس کرسٹل ہوتا ہے ٹائگر آئی کرسٹل ہوتا ہے بلیک ٹرمیلنگ ہوتا ہے آپ کا گرین ایمچیورین ہوتا ہے اس طرح سے ہزاروں پرکار کے کرسٹل ہوتے ہیں جس کو آپ تھوڑا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور آسانی سے خرید سکتے ہیں اور سب چلچی بات یہ اتنے جاندہ مہنگے نہیں ہوتے یہ آپ کو ہزار پانچ سو روپے کی رینج سے لے کے پانچ یا دس ہزار روپے کی رینج میں بہت اچھے اچھے سٹونز مل سکتے ہیں اور جس کا فائدہ لے سکتے ہو یہ آپ کو لاکھ منٹ پر خرچ کرنے کی ضرور نہیں ہے دوستو کسٹل ہیل کرتے ہیں ہم سبھی کو ہیل کرتے ہیں کیسے ہیل کرتے ہیں دوستو سبھی کسٹلز کا اپنا رنگ ہوتا ہے اپنا شرچر ہوتا ہے اپنا کام ہوتا ہے کسٹلز کی اپنی ایک وائیبریشن ہوتی ہیں جیسے ہی کسٹلز کو ہم اپنے اورا میں رکھتے ہیں اپنی باڈی میں رکھتے ہیں اس کو پہنتے ہیں اس کو ویئر کرتے ہیں تو کسٹلز ہمارے دہر پریوار کے ساتھ ہماری انرجیز کے ساتھ اپنی انرجی کو مرچ کرتا ہے اور ہماری انرجیز کو اوپر اٹھانا شروع کرتا ہے پاؤزٹک کرنا شروع کرتا ہے اور دھیرے دھیرے ہماری انرجی بدلنی شروع ہو جاتی ہے ہم اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہیل ہونے شروع آتے ہیں دوستو یہ بالکل اسی پرکار سے ہے جیسے آپ مندر جاتے ہیں آپ گردوارے جاتے ہیں آپ کسی پاؤزٹیو جگہ جاتے ہیں تو وہاں جانے سے وہاں کی انرجی جب آپ کی انرجی میں ملتی ہے تو آٹومیٹ میں آپ کی انرجی اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ ہیل ہونا شروع ہو جاتے ہو وہ شاید آتے ایک دو گھنٹے میں آپ بیٹر فیل کر رہو ہلکا ریلیکس پاؤزٹیو فیل کر رہو شاید آپ کے وہ دکھ کم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں یا آپ کے دیماغ سے نکل جاتے ہیں تو دوستو اسی پرکار سے کرسٹل کی انرجیز کی مدد سے ہماری انرجی پریورتیت ہوتی ہے ہم انرجیٹک پاؤزٹیو پاورفل محسوس کرتے ہیں ہمارا اورا باڈی چکرہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے اور بہت کچھ دوستو اس ویڈیو میں ہم نے کرسٹل کو سمجھنے کی ہوشش کی اور اس سے اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کرسٹل کی کیا کیا فائدے ہوتے ہیں کس کس فارم میں کرسٹل ہمیں پرافت ہوتے ہیں کیا ہے اس کے لیکشن کیا ہے میں پوشش کروں گا جتنا میں اس ویڈیوز کی مادرم سے کرسٹل آپ کو بتا پاؤں میں بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ کو اگر کرسٹل سے پیار ہے آپ کرسٹل کی مدد لینا چاہتے ہیں تو ہمارا کرسٹل ہی لگا ایک ورکشاپ بھی ہے جس میں آپ کرسٹل کے بارے میں اور اچھی سے اور زیادہ نالیجھ لے سکتے ہیں کرسٹل تھرپسٹ آپ بن سکتے ہیں اور یہ خورس آپ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن بھی کرسکتے ہیں دوستوں اس ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا دنیواد آپ سبی اس چانل کو سبسکرائب کریں اگر آپ ایسی پاؤزیٹیو اچھی ویڈیو اچھی نالیجھ رابط کرنا چاہتے ہیں thank you so much موسیقی